اس میں آج آپ کو خوف و خشیت پڑھ کے بتاؤں گی عوض باللہ مند شیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوک کا درمیانی فاصلہ پورت پشن کو گھیرے ہوئے ہیں سر اس کا عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں تحت سرہ میں ہیں روح زمین پر آبار مخلوق کے برابر اس کے پیر ہیں میرے امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں گوتا جن تو وہ گوتا لگاتا ہے جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو جھاڑتا ہے تو اس کے پرو سے کترے ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کترے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے دعائے مقفرت کرتا ہے ایک دانہ کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہیں اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہیں اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی دل میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو اور انسان دیکھیں کہ آئندہ کیلئے آگے کیا بھیجا ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کیلئے کیا عمل کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ستہ کرو اور میک کام کرو تاکہ قیامت کے دن ان کا بدلہ پاؤ اور اپنے ربسی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھا اور بری بات کو جانتا ہے قیامت کے دن فرشتے زمین آسمان دن و رات تمام گواہی دیں گے کہ آدمزادے نے یا کام بھلائی کا کیا یا برائی کا فرما برداری کی یا نافرمانی یہاں تک کہ انسان کے اپنے آزا بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے اماندار اور متقی و پرہجگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی چنانچہ زمین یوں کہیں گے اس انسان نے میری پیٹ پر نماز پڑی روزہ رکھا حج کیا زہاد کیا یہ سن کر زاہد و متقی شخص خوش ہوگا اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یہ کہے گی اس نے میری پیٹ پر شرک کیا زنا کیا شراب پی اور حرام کھایا اب اس کے لئے ہلاکت وہ بربادی ہے اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا حساب کیا صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام آزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو جیسا کی فقی ابو لائس نے فرمایا سات باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتا چل جاتا ہے پہلا اس کی زبان غلط پیانی گیبت چگلی تحمت اور فضول بولنے سے بچی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے تلاوت کلام پاک کرنے اور دین علوم سیکھنے میں لگی ہو اس کے دل سے دشمنی بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے جیسا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جاننا چاہیے کہ حسد دل کی سب سے کھٹیا بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم اور عمل سے ہی ہو سکتا ہے اس کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور دنیا کی طرف لالج کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لئے اس کی طرف دیکھے اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آنکھ سے بھرتے گا اس کے پیٹ میں حرام کھانا نہ جائے یہ گناہیں کبیرہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کی پیٹ میں جب حرام کا لکمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لانت کرے گا جب تک کہ وہ لکمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ چہنم ہوگا حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے بلکہ طاقت بھر اس کا ہاتھ اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھے حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے سب زموطی کا محل پیدا فرمایا اس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں اور اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں اس کا قدم اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودگی میں رہیں عالموں اور نیکوں کی طرف خرکت کریں عبادت و مزاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالی کے لئے عبادت کریں ریاکاری و منافقت سے بستا رہے اگر ایسا کیا تو یا ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور تیرے رب کے نزدیک آخرت پرنے والوں کے لئے ہے دوسری آیت میں یوں ارشاد ہے بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ قیامت کے دن دو جگ سے چھٹکارہ پائیں گے اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و رضا کے درمیان رہے وہی اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو پس اللہ تعالی کی عبادت کرے برائی کے کاموں سے مول مول لے اور اللہ تعالی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو بیم وقت